ہی ہیلو اگری بندوستو کیسے آپ سبھی لوگ دا پولٹیکل ماسٹر میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو شیبیسی کلاس ٹین کلاس ٹویل کے پرائیویٹ کمپارٹمنٹ ریگولر جو چھات رہے ہیں پترچار والے سبھی کے لیے دوستو ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے ان کے اگزام سینٹر کو لے کر اور ایک بہت ہی مہتپور سلا دوستو آپ سبھی کے لیے ری اگزام کو لے کر تو سب سے پہلے دوستو اپ ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں جیسے آپ سبھی لگاتار مجھ سے میسز کر رہے ہیں پرسند کر رہے ہیں کمنٹس کر رہے ہیں کہ سر اگزام سینٹر ہوم سینٹر ہوگا یا نہیں ہوگا تو میں نے اس سے پہلے آپ سبھی کو کہا تھا کہ آپ سبھی بس اپنے پڑھائے پر فوکس کیجئے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گے آپ سبھی کو دے دی جائے گی ابھی فیلہار جو میری طبیعت بھی تھوڑی گھراب ہے سکھام ہے سردی ہو رکھی ہے تو ایسی ستھی میں دوستو میں ویڈیو بھی نہیں بنا پایا بٹ کیونکہ اپ ڈیٹ تھی اس لئے میں آپ سبھی کو دے رہا ہوں کیونکہ میرے دو دوست جو ہیں سکول میں ٹیچر ہیں ان سے میں نے بات کریا ہے اور ان سے بات کیا دار بات چلا ہے کہ سکولوں میں جو ہے سینٹر جو ہے اور لوکی اٹ ہو چکے ہیں سینٹر پڑ چکا ہے ایڈمیر کارٹ جلدی ہی جاری ہو جائیں گے رہی ہوم سینٹر کی بات ہوم سینٹر دوستو سمبھاونا 90% ہے 90% چانس جائے کہ آپ کے ہوم سینٹر ہی ہوں کیونکہ کوویٹ کیسز لگاتا اور پڑ رہے ڈیلٹا ویرینٹ کیس آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اسی بیسی خود نہیں چاہے گی بچوں کو کسی پرکار کی پرسانی منڈالیں کیونکہ اسی وجہ سے ہی پچھلا جو اگزام تھا کینسیل ہوا تھا کیسز لگاتا اور پھر بڑ رہے ہیں تو جس بھی اسٹیٹ میں اگر کوویٹ کی کیسز زیادہ ہیں ہو سکتا وہاں پر ہوم سینٹر بھی دے دیا جائے اگر اس ہوم سینٹر کے آس پاس کوویٹ کی کیسز زیادہ ہے تو ہو سکتا باہر بھی سینٹر دے دیا جائے رہی اول لائن اگزام کی بات اول لائن اگزام ہونے کی سانچز بہت ہی کم ہیں بچے پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں بڑ کم سنکھیا میں پروٹیسٹ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ جنسنکھیا کم ہے اور لوگ تندر میں بہت سنکھیا پروٹیسٹ کیجئے بڑ اپنے پڑھائی پر بلکل بھی اس کو پرباہ پڑھنے مت دیجئے اپنے پڑھائی گھر آپ مت کیجئے سی بیسی نہیں سننے والے اگر سننے والے تو پہلے پرائیوٹ بچے اگزام کینسل کر چکے ہوتی اور اگر اس کو کینسل اگزام کرنا ہوتا تو ایڈمیٹ کارٹ اور ڈیٹ سے جاری نہیں کیے جاتے ایڈمیٹ کارٹ پھلال جاری ہونے والے ہیں بڑ ڈیٹ سے جاری نہیں کی جاتے تو یہ ساری چیز آپ کو سمجھنی ہوگی سی بیسی ایک اٹرومت سنستہ ہے اپنا فیصلہ خود لیتی ہے سرکار کے دباؤں میں بھی آگر فیصلہ لیے جاتے ہیں بہت سا آپ اگزام کینسل بس پڑھائی کرنے کی سلاح میری یہی آپ سبی سے کہ آپ اپنے پڑھائی پر فوکس کیجئے کسی پرکار کے پینک میں نائیے اور نہ ہی کسی چیز کو لے کر اگر اتنے زیادہ دھیان دیجئے بس اپنے پڑھائے پر فوکس کیجئے پروٹیسٹ اپنی جگہ ہیں آندولن اپنی جگہ ہیں بٹ پڑھائی دوستو اس پروٹیسٹ سے آپ کے پڑھائے بادیت نہ ہو میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ جو اگزام ہو رہے ہیں یہ اگزام آپ کو دوستو اپنے آپ کو ثابت کرنے والے ہیں جس سے آپ اگزام دے کر اچھے نمبر پاس کر کے اپنے آپ کو ثابت کر سکتے دوسرے دکھا سکتے دیکھو کہ ہاں بھائی ہم جتنے نمبر ہم ملے تو اس سے زیادہ ہم ڈیزرو کرتے تھے اور ہم ڈیزرو کر رہے ہیں اور لاکھ ہم نے دکھا دیا تو بہت ساری چیزیں ہیں پروٹیسٹ کرنا صحیح ہے بٹ سیچویشن کے اداع پر ٹائم کم ہے آٹھ دن کا ٹوٹل سمیہ رہے گیا تو آٹھ دن میں کچھ بدلنے والا نہیں ہے دوستو سنکھیا کم ہے ہمارے پاس لوگ کم ہیں ویروت کرنے والے لوگ کم ہیں تو اس وجہ سے نہ تو سیبیسی دہان دے گے نہ ہی سپریم کورٹ دہان دے گے نہ ہی کسی پرکار کی کوئی سنسطہ بارا ہماری مدد کرنے والی ہے ہماری اپنی مدد ہم خود کر سکتے ہیں وہ پڑھائی کر کے اچھے نمبر لا کر اور دکھا سکتے ہیں کہ آپ نے جو گھپلے باجگی ہے وہ ہم نہیں سہے سکتے تو بس آپ ہی بیویتی ہیں آپ خود اپنے آپ کوئی سنسطہ اوبار سکتے ہیں سبھی یوکٹیوبر کا کام کہے باتیں بتائیں گے آپ کو میں بھی سیکھ ہو سکتا ہوں آپ سبھی تک باتیں پہنچانا کیونکہ میں اس پرستیتے نہیں گزر رہا ہوں سب سے ہنڈر پرسنٹ صحیح بات کہہ ہے کہ جس جو پرستیتی سے جو بدھارتی گزر رہا ہے اس کو اس پرستیتی کا اندازہ ہوتا ہے آپ کی پرستیتی کا اندازہ مجھے بھی نہیں ہے بہت بڑی بڑی بات کرنا سبھی کے لئے آسان ہوتا ہے لیکن جب خود کے ساتھ گزرتی ہے تو وہ ساری چیزے اپنے آپ پتا چل جاتی کہ دودھ کا دودھ پانی کے پانی کے وہ کہتے ہیں کبر کا حال مردائی جانتا ہے تو آپ کی جو سیتی ہے دوستو وہ میں بھی نہیں سمجھ پاؤں گا ایک بدھارتی کی جو سیتی وہ بدھارتی سمجھ پائے گا اس لئے دوستو کہہ رہا ہوں کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر پائے گا آپ اپنے خود مدد کر سکتے ہیں پڑھائی کر کے اچھے نمبر سے پاس کر کے میرے طرف سے آپ سب کو بیسٹ آف لگ فور ایکزام تو پلیز ہارڈ ورک کیجئے ٹھیک ہے ہارڈ ورڈ کے ساتھ ساتھ دوستو سمارٹ ورک کیجئے اور اچھے نمبر سے پاس ہوگا دکھا دیجئے بہت بہت دھنیواز دوستو یہی اس ویڈے میں کہنا تھا آپ سب سے جائے ہیں